اسلام علیکم ہم مضمون کھیلے کرے اور سیکھے میں سبب پڑھ رہے ہیں ہرکات و سخنات ہرکات و سخنات کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا مختلف ہرکات کے بارے میں دوسرا حصے میں ہم نے دیکھا مختلف خیلوں کے بارے میں کمنٹی، گلوری اور جنماسٹک اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جسم کے حالات کون سے ہوتے ہیں اور ان حالات میں ہم کون سے کام کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے روز مرہ کی زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور ان کاموں میں ہمارے جسم کی مختلف حالات ہوتی ہیں جیسے سب سے پہلے ہم کھڑے رہتے ہیں یہ ایک ہمارے جسم کی حالات ہیں ہم چاہے کیسے بھی کھڑے رہو ہم چاہے سعودان کی حالات میں کھڑے رہو یا فرام عشرام کی حالات میں کھڑ رہو یا ہم کسی سے باتچیت کر رہے ہو یا ہم کوئی کام کر رہے ہو جو کھڑے رہ کر یہ جسم کی ایک حالت ہے کھڑے رہنا اس کے بعد پیتل چلنا پیتل چلنا بھی ایک جسم کی حالت ہے ہم لاؤن میں پیتل چلتے ہیں ہم ہمارے گھر میں پیتل چلتے ہیں ہم سیڑھیوں پر چلتے ہیں یہاں تک ہم پلین جگہ پر یا پھر کسی پتھرے لی زمین پر پیتل چلتے ہیں تو پیتل چلنا یہ ایک ہمارے جسم کی حالت ہے اس جسم کی حالت سے بھی ہماری جسم کو تندرستی ملتی ہے ہمارا جسم سہت مند رہتا ہے اس کے بعد بیٹھنا بیٹھنا بھی ایک جسم کی حالت خیالاتی ہے اب بعض اوقات ہم مرشیور بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں بعض بچے جھوٹے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں چٹائے ہو گئے رپا ہم کھانا کھاتے ہیں کئیسے کھاتے ہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں چیئر پہ بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں نیچے بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں اسی طریقے سے بیٹھنا بھی ایک جسم کی حالت ہے اس کے بعد سونا سونا بھی ایک جسم کی حالت ہے ہم لیٹے رہتے ہیں بیٹھ پہ لیٹے رہتے ہیں ہم چیئر پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں زمین کو دیوار پہ ٹیک لگا کے ہم بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں لیکن وہ بیٹھنا ایک الگ حالت ہے اور لیٹے رہنا اس کو سونا یہ ایک الگ حالت ہے تو رات میں سونا یا دن میں سونا بیٹھ پہ سونا یا زمین پہ چٹائی ڈال کر سونا بستر پہ سونا لیکن سونی کی جو حالت ہے وہ ہمارے جسمانی حالت کہلاتی ہے سمجھ میں آ رہے ہیں بچوں اسی طریقے سے ان سب جسمانی حالات کو ہم ہماری روز مرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں اس کے لئے بچے خیلتے ہیں بیٹھے بیٹھے گاڑیاں چلاتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں پودوں کو جھک کر پانی دیتے ہیں کوئی چیز ہم نیچے سے اٹھاتے ہیں جھکتے ہیں جھکنا بھی یہ حالت ہے تو یہ سب ہماری جسم کی حرکات و سکنات کے اندر آتی ہے جسمانی حالت جس کو ہم اپنے جسم کے ذریعے عدہ کرتے ہیں اور ان سب حالتوں کو عدہ کرنے کی وجہ سے ہمارے روز مرہ کے کام بھی ہوتے ہیں ہمارا جسمتہ درست بھی رہتا ہے اور ہم سہت مند بھی رہتے ہیں تو سمجھ میں آیا ہمارے جسم کی حالت کون پونسی ہے شکریہ